بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین دن سے عالم اسلام کا فیس بک پر ویڈس اپ پہ ایک بہت اہم مسئلہ زیر بحث ہے ایک خاتون جو شعبے سے وکیل ہیں سیفی اللہ خان انہوں نے اب تک چینل پر ایک جملہ کہا کہ جوڑیشنی کا اس دن سے قتل ہو گیا جنہیں رسول اللہ کی بیٹی کو عدل نہیں ملا اس پر بعض کے دروازے کھلے ہر آدمی اپنے اپنے علم کے مطابق سرج کے مطابق اس پر کمنٹ کر رہا ہے لیکن میرے مسلمان بھائیو ملت اسلامیہ کے معزز پڑے لکھے لوگو جو سیفی علی خان نے جملہ کہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ہے یا نہیں مسلمانوں کی مقدم کتاب صحیح بخاری میں موجود ہے علامہ شبل نوانی جیسے عالم نے سے لکھا اور مقدد کتاب سینکڑ کتاب ایسی ہیں جس میں تاریخ نے اس واقعے کو آن کیا دوستو سوچو ایک عام خاتون کے حق کے لیے ہم لڑتے ہیں لیڈران کے لیے لڑتے ہیں سیاست کے لیے ہم لڑتے ہیں تو یہ جناب سیدہ جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ لہا رسول اللہ کی پاک بیٹی ہیں یہ خاتم اللہ کی پاکیزہ شہزادی ہیں یہ سورہ کاؤسر کی تفسیر ہیں یہ رازیہ ہیں یہ بطول ہیں یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پاک ہستی یہ فرماتی ہیں کہ جس نے فاطمہ کو غزب نہ کیا اس نے مجھے کیا اور جس نے مجھے کیا اس نے اللہ کو کیا اس جملے پر ایک درخواست پیش کی گئی یقیناً ہے فیار بھی کروالی گئی ہوگی عدالت کے دروازے کھلے ہیں آپ آئیں ہم تو چاہتے تھے کہ آپ عدالت میں آئیں اور ہم سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی عظمت و حرمت و عصمت کا یہ مقدمہ لڑیں اور انشاءاللہ ہم لڑیں گے یہ مقدمہ گلیاں بازاروں سے لے کر چیف جسس معزز کی عدالت تک پاکستان کے کسی چینل تک آپ جہاں چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم حاضر ہیں ہم جناب سیدہ کی وقالت کے لیے حاضر خدمتیں ہیں ہمیں پاکستان کی خرمت بہت پیاری ہے ہمیں اس کے اداروں کا احترام ہے ہمیں اس کی عدالت کے علمی فکری فیصلوں پر یقین کامل ہے ہم تمام پڑھے لکھے دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں اور بلخصوص عدلی آنے پاکستان سے کہ عدلیہ میں بیٹھا ہوا موسیس جج ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے جس کی تاریخ پر گہری نظر ہوتی ہے خدا کی قسم دوستو اتنا رنجیدہ کیا گیا جناب سیدہ فاطمہ زارہ کو کہ عالم اسلام کا کوئی بھی عالم اس جملے کا انکار نہیں کر سکتا کہ میری آقزادی فرمایا بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ دکھ آئے کہ پہاڑوں پر آتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے دنوں پر آتے تو سیاہ راتیں بن جاتے کیا یہ تاریخ میں جملے نہیں ہیں کیا جناب سیدہ کو میرے رسول نے صدیقہ نہیں کہا کیا جناب سیدہ کو میرے پاک محمد مصطفیٰ نے صادقہ نہیں کہا کیا بطول نہیں کہا کیا اپنی بیٹی کو سورہ قوسل کی تفسیر نہیں کہا کرے کوئی انکار نہیں کر سکتا کسی میں یہ جرت نے یہ اخلاق کی یا علمی کہ وہ میرے نبی کی ان احادیث کا انکار کر سکے دوستو یاد رکھئے جب انسان غیرے عادل ہو جاتا ہے تو وہ کبھی عادل نہیں کر باتا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ عظیم عادل ہے اور دنیا کی عدالت میں جانے سے پہلے ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک سمیر کی عدالت رکھی ہے مشاء اللہ جہاں جہاں تک شیعر حیدر کرران ہیں میں ہم سے گزارش کر رہا ہوں آپ نے نوجوان میرے ذاکرین میرے علماء ہمارے فقہاء ہمارے قائدین ہمارے علماء جتنے بھی ہیں جتنے ماتمیان ہیں جتنے بانیان ہیں سب کو ایک ہونا پڑے گا ہم پاکستان کی حرمت کے لیے اپنے سر دے دیں گے اس ملک میں کسی کو مسلک کے نام پر تیشت گردی نہیں کرنے دیں گے اس کی پرام پردرود فضاؤں کو ہم بارود میں شامل نہیں ہونے دیں گے ہم پاکستان کی عظمت و حرمت کے لیے قسم کھاتے ہیں لیکن مجھے قسم ہے اسی وطن کی حرمت کی کائنات کی ساری عزت قربان ہیں جناب فاطمہ کی نالائن پر دوستو اتنی مظلوم ہے رسول کے بیٹی کہ آج بھی میری آقزادی کا روزہ اپنے باپ کی قبر کے سابلے اس بی بی کی قبر پر دو پتھر ہیں آج تک لوگوں کا جناب سیدہ سے ظلم ختم نہیں ہوا آج تک جناب سیدہ کا بوس لوگوں کے اندر ٹھاٹھے مار رہا ہے آج بھی رسول اللہ جیسے شہنشاہ کی بیٹی کی قبر ویران ہے غریب ہے کون ہے اس کا ذمہ دار بڑے بڑے بادشاہوں کے محل تعمیر کی اجابے رسول اللہ کی ویٹی کا مزار آج بھی ویران ہے میری حجاج کرام سے جو جو حاجی سہبان ہو کے آئے وہ وٹنس دیں گے کہ جناب سیدہ کے قبر تعمیر نہیں ہے تو کیا آج چودہ سو سال کے بعد بی بی کے قبر کی تعمیر اور بی بی کے روزے کو مسمار کرنا کیا ماضی کے ظلم کی دلیل نہیں ہے ایسا ہے دوستو آو ہم چھگڑا لوں نہیں ہم کسی کے قتل کا فتوہ نہیں دیتے ہمارے نبی کا دین کافروں کو مسلمان بنانا ہے مسلمان کو کافر نہیں بنانا ہمارے ہاں قاتل کے فتوے نہیں ہمارے ہاں عادل کے جلوے ہیں آئیے بحث کیجئے عدالت کا دروازہ کھٹکایا ہے ہمیں بلائیں ہم آئیں گے انشاءاللہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ جناب فاطمہ تزہرہ کل بھی صدیقہ کائنات تھی آئے بھی صدیقہ کائنات ہے جناب سیدہ سیدہ نساء العالمین ہے اس کے بیٹے سیدہ شباب العالی چنہ ہے اس کا شہر نامدار سید العولیاء ہے اس کا بابا سید الانبیاء ہے کائنات میں چتنے بھی آگ زوات مخدصہ ہیں چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ تابہ ہوں چاہے تبیت تابین ہوں چاہے محدث ہوں چاہے عالم ہوں جس کی جو عزت ہے وہ میرے نبی اور اس کی عالم آ کر صدقہ ہے دوستو سوچو ہم نے اس مسئلک کے نام پر الرسول کا حق چھپایا ہے یا نہیں جب چاہو جہاں چاہو ہم حق فاطمہ کے لیے اپنے بچے دے دیں گے ہم حق کے سیدہ ثابت کرنے کے لیے اپنی گردے خود کار کر اپنے ہاتھوں پر رکھیں گے لیکن اس کی باوجود میں یہ کہتا ہوں پاکستان عالم اسلام اس کی حرمت کو انشاءاللہ کبھی پامالنے ہونے دے گے ہم کل بھی امن کے دائی تھے آج بھی امن کے دائی ہیں قیامت تک امن کے دائی رہیں گے لیکن دوستو خدا کی قسم وہ شیر کہانا قتیل شباہی نے کہ دنیا میں اس سے کوئی بھی منافق نہیں قتیل جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا ہم ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے اللہ عالم اسلام کو سلامت رکھے لیکن حق کے سیدہ کے لیے ہم انشاءاللہ اس کی اغلق قائنات کی آخری صبح تک قیامت کی آخری صبح تک ہم حق کے سیدہ کے لیے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ رہتا ہے صبح